اور میں اسلامی کنٹریوں کو یہ بھیجتا ہوں چھوڑی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دل کھول چکا ہے اب برداست باہر ہے جتنے بھی اسلامی راست چل رہے ہیں یہ کوئی بھی قرآن اور حدیث نہیں چل رہا ہے اچھا سعودی میں سرابالاؤ نہ ہوتی پوری سنکھیاں ملا دی دے تو آپ پچاس لاکھ سائنک نہیں آ رہے ہیں آرام سا آ رہے ہیں اگر پورا ہتھیار ملا دو تو جلائل کائی منٹ کا ہے یہ آباد پورے بسو سے جا رہی ہے اور میں اسلامی کنٹریوں کو یہ بھیجتا ہوں چھوڑی بانڈی جی اسلامی کنٹری کو چھوڑی بھیج رہے ہیں باساؤں کو پہنے بچہ روٹی کیلئے بھاگ بچے کا چہرہ دیکھئے اس کے مہباب ہو نہ ہو کیا ہے اور اب تو نیٹ بھی بند ہے اب تو نیٹ بھی بند ہے تو آپ نے یہ دل مچل رہا ہے رو رہا ہے تلاپ سکتا ہوں رو سکتا ہوں بلک سکتا ہوں پرسان رو سکتا ہوں میرا ہاتھ میں ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نکلی ہندو ہے دیکھو ایسا لینے والے نکلی ہندو نہیں ہے کیا آدھے لوگ کہتے ہیں مسلمان ہے بیس بدل رکھا ہے اس نے میں نے کہا بسیب ریجوی کا میٹیکل چیپ کرا لو میرا کرا لو خطرہ نہیں ہوا ہے میرا اچھا اور میں برہمار پریبار کہوں بار بار بچہ کی جاگو پنڈی جی آپ جاسوسی کا کام کرتے ہیں کہ دوسری کنٹری بلکل کرتے ہیں مائی جاسوسی بھائی کرتا ہوں میں سر پر کتاب رکھی بھائی جاسوسی کرنے بلکل یہ وہ تصویریں ہیں جو چیک چیک سے پوچھ رہی ہے ان سبھی پاورپل نو کنٹریوں سے کہ آپ کیا کر رہے ہو آج ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ بچہ یہ باپ اپنی سید فاتمہ کی امد ادھر دیکھئے تینوں دوست ہو سکتا تینوں بھائی ہوں مائباپ کو کھو چکے ہوں اپنے گھر جی ان کو احساس کرنا پوڑے جی آتے ہیں بڑی بڑی کنٹریوں کے پاس اسلامی کنٹریوں کے پاس یہ پرچا کیا لیا بڑنے جی یہ ان کے پاس کتنے ہتھیار ہیں کتنے سائنیک ہے کس کے پاس ہتھیار نو اسلامی کنٹریوں کے پاس کنٹریوں کنٹریوں کتاب رکھ بھائی یہ UPSC کی کتاب ہیں اس میں آپ کو سب مل جائے گئے دیکھ دیکھ اسے کہتے ہیں انتر آشت یہ سنگ 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 دیس ہیں پورا ما سکتے ہیں یہ کیا کر گے کس کہاں جا کہ دکھاؤ گے کیا سوال ہوگا کہ تم بادثہ تھے تمہارے اوپر اتنا چیز تھے کہ تم نے کیوں نہیں ہماری امت کو بچایا جس امت کے حق کی لڑائی کیلئے یہ میری امت ہے اور یہ مجید اقصہ کی رہے گی اور لڑتی رہے گی قیمات تکل دے رہے گی سوال کیا دوگے ان بیاتوں کا اتنے حتیان اتنے جب کچھ ہے تو سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تارک میں وہ ہے لفظ جہاد اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو چاہے پیسے کے لئے ہو چاہے پاور کے لئے ہو چاہے طاقت کے لئے ہو چاہے علاقے کے لئے ہو کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہے جہاد اور یہ غلط فہمی صرف گیر مسلمانوں میں نہیں کئی مسلمانوں میں بھی ہے میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ گیر مسلمان تو چھوڑو آج کل چاہے پیسے کے لئے ہو چاہے پاور کے لئے ہو چاہے علاقے کے لئے ہو اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کیے معنی بلکل نہیں ہے جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جد جہد جہد جہاد means to struggle اور اسلام شرط اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لئے اسے کہتے ہے جہاد یہ افضل جہاد ہے جہاد کے معنی جد جہد اور اسلام پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لئے اسے کہتے جہاد اگر ایک انسان جد جہد کر رہا ہے معاشرے کو صدانے کے لئے اسے کہتے ہے جہاد اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد جہد کر رہا ہے اسے کہتے جہاد اگر ایک انسان حق کے لئے اپنی جان بچانے کے مجدان جنگ میں اگر جد جہد کرتا ہے اسے کہتے جہاد جہاد کی معنی ہے جد جہد جہد کرنا عام طور پہ اگر ایک طالب علم ایک سٹوڈنٹ ایک ایگزامنیشن میں پاس ہونے کے لئے جد جہد کر رہا یہ عام جہاد ہے جو پہلے چار معنی میں نے کہا جہاد فی سب اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا جہاد کئی قسم کے ہے جد جہد کرنے کو کہتے جہاد لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے جہاد فی سب اللہ میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی ہے پاک جنگ عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھئے ساری حدیث پڑھئے کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ پاک جنگ ہولی وار یہ میڈیا کہتی ہے جیات کے معنی ہولی وار اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے اسے کہا گیا تھا ہولی وار اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے یہ ہے میڈیا کا نائن لیون کے بعد نو گیارہ کے بعد دو ازار ایک ٹوین ٹاور کے بمبرمن کے بعد دو سال بعد میں یو اے سے گیا لوس انجلیس 2003 میں اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہ نہ اکثر میں بھار جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائپ انتا ہوں لیکن میری جو اسلامی بکرا آپ جب جائیں گے امیگریشن میں سوٹ و ٹائے ٹوپی داڑی ٹھکنے کے اوپر بکرا میں تیار رہتا ہوں کیا میرے ساتھ پوچھتا آج ہونے والی ہے تو امیگریشن میں آہ داڑی ٹوپی ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے میں جاتا ہوا تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لیے ادھر آئے تو میں نے کہا مجھے ایک آوارڈ مل رہا ہے لوس آنگلیس میں آپ کئی آوارڈ مل رہا ہے آپ کا پیشہ کیا ہے تو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے